اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پھلیاں گوش پھلیاں گوش بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بیف کا گوش لیا ہے میں نے ہاف کے جی آپ مٹن یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں پھلیاں لیا ہے میں نے ایک پاؤ پیاز لیا ہے میں نے ایک میٹیم سائز کا جس کو میں نے ایسے باریک جوک پر لیا ادھر کلیسے پیسٹ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون دو ٹماٹر لیا ہے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا دہی لیا ہے ثری ٹیبل سپون سرخ مچ پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون کٹیو ہی لال مچ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ڈیٹ ٹی سپون خلدی پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون آئل لیا ہے میں نے ون کپ اور پانی ہمیں چاہیے حسبے ضرورت سب سے پہلے ہم پیاشر کوکر میں ایک کا پوائل ڈالیں گے اور آل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے پوائل ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز پیاز ایڈ کر کے ہم اس کو لائٹ بھولڈن کریں گے بس ہلکا سا لائٹ کلر اس کو دینا زیادہ ہم نے اس کو ڈالک پراؤن نہیں کرنا لائٹ گولڈن تب ہم اس کو کلر دیں گے پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہونے شروع ہو چکے ہیں بس ہم نے اتنا ہی اس کو کلر دینا اس سے زیادہ ڈالک نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوشت جب پیاز کر کے ہم اس کو مکس کریں گے اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ پینک سے وائٹ ہو جائے تقریبا ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے بس کو فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریبا ایک سے دو منٹ ہو گئے اب ہم اس میں ازاک لیسن پیاز کروں گے ازاک لیسن آگ کے ہم تقریبا اس کو تین سے چار منٹ تک دھنے لے تاکہ گوشت کی تو سمیل نہ وہ دور ہو جائے گوشت کو لیسن کے ساب مونتے گے ہمیں تقریبا تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں لیسن کے لیے سچے پنکے سمیل دور ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تمہاٹر پیسٹ مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تمام مسالے شرک مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر حلدی پاوڈر کٹیوی لال مرچ نمک اور اس کو ہم اچھی طرح تقریبا پانچ منٹ تک ہم ان مسالوں کے ساتھ اس کو بھونیں گے گوشت کو مجھے تمامٹر اور مسالوں کے ساتھ بھونتے ہوئے تقریبا تین سے چار منٹ ہو چکے مہیں ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی ایڈ کر کے ہم اس کو تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے تاکہ گوشت کی سمیل دور ہو جائے گوشت کو مونتے ہوئے مجھے تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں گوشت ہمارا اچھے سے بھونتے ہوئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریبا دو گلاس پانی اب ہم اس کو پریشر ککر لگا کے گوشت گلے دیں گے میڈیم فلیم پر پندرہ منٹ تک پریشر ککر کو چلتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اور پریشر نکلنے کا ویٹ کریں گے سٹیم نکل چکی اچھی طرح اب ہم پریشر ککر کا ڈھکن کھولیں گے گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا ہوئے اب اس ٹیچ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے پھلیاں پھلیاں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا ہم بعد میں یوز کریں گے دم کے ٹائم اب ہم اس کو مزید پانسے سات منٹ تک ڈھک کے بغیر پریشر کے گلنے کے لئے پھلیوں کو رکھ دیں گے اب اس ٹیچ پر ہمیں پریشر ککر نہیں چلانا پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلیم پر کور کر کے اس کو گوک ہوتے ہوئے اب ہم چیک کرتے ہیں اب تقریبا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اسے پانچ منٹ تک بھون لیں گے تاکہ پھلیوں کی جو سمیل ہے وہ دور ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے مجھے ہندیا کو بھونتے ہوئے اب ہم اس پر گرم مسالہ ڈال کے تقریبا دو سے تین منٹ تک دم پر رکھ دیں گے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کھول کے تک دیں گے ہمارا پھلیاں کھول کا سالم بلکل ریڈی ہے اب ہم اس پھلیم آف کریں گے اور سالم کو ٹیش آؤٹ کریں گے پھلیاں گوشت ہمارا ریٹی ہے اگر آپ کو میری یہ پھلیاں گوشت کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ